اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین ناظرین محترم پیارے ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے سیدنا عمام زین العابدین علیہ السلام کے چند اقوال پیش کرنا چاہوں گی لیکن ان کے پیش کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرنا چاہوں گی تاکہ آپ ان کی روشنی میں عمام زین العابدین کے اقوال کو دیکھ کر ان پر عمل کرسکیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الانقبوت آیت نمبر انتر میں اور جنہوں نے ہماری رہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے حدیث رسول مقبول سنن ابن ماجہ میں موجود میرے آقا فرماتے ہیں اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بغیر عمل کے عجر کی تمنا رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے چنانچہ کوشش کر کے اگر وہ اللہ کی راہ پر چل پڑے تو ضرور وہ نیکوں میں سے ہو جائے گا اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے نفس کو قابو میں پا لے تو بھی آخرت میں کامیابی اس کا حصہ بن جائے گا اس کو مل جائے گی چنانچہ ان دونوں اقوال کی روشنی میں امام زین العابدین کے اقوال کو دیکھتے ہیں خداوند فرماتا ہے حضرت امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں چار چیزوں میں چھپا رکھی ہیں نمبر ایک اپنی رضا عطاعت میں نمبر دو اپنی نرازی نافرمانی میں نمبر تین عجابت دعا خلوص دعا میں اور نمبر چار خاص بندے عام بندوں میں واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا فرامین ہیں پھر فرماتے ہیں بھوک انسان کو کھانا کھلانا اسباب مغفرت میں سے ہے پھر فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اسے سیر کر دے تو مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخرت میں اس کے لئے کیا عجر ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اقوال پر ان کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا دیں انہی اقوال کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے نمبر پر آپ فرماتے ہیں اپنی رضا میں اللہ کی عطاعت یعنی کہ اپنی رضا عطاعت میں یعنی اللہ کی عطاعت میں میرے نبی کی عطاعت اور میرے نبی کی عطاعت میں میرے والدین کی عطاعت یعنی کہ ہر صورت میں انسان عطاعت کا خوگر ہونا چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کو خوش رکھو والدہ کو خوش رکھو لیکن والد کی اگر نرازی مول لی تو خدا نراز ہوگا والدین کو خوش رکھنا ہمارے لئے باعث برکت ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نافرمان لوگوں سے نراز ہو جاتا ہے چنانچہ نافرمانی سے گریز کرو اور اس سے بچو یقینا اللہ تعالی فاسقو نافرمان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا پھر فرمایا دعا کا قبول ہونا عجابت دعا میں ہے یعنی کہ دعا کا پرخلوص ہونا دعا کے قبول ہونے کا لازمی حصہ ہے اگر ہماری دعائیں ہماری عبادتیں پرخلوص نہیں ہیں تو وہ تمام عمال جو دوتروں کو دکھانے کے لئے کیے جائیں تمام کے تمام اکارت کر دیے جائیں گے اسی طرح اللہ نے اپنے خاص بندے اپنے عام بندوں میں چھپا رکھے ہیں اور اللہ کے خاص بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمید تمام انبیاء اکرام جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فیرست ان کے بعد صحابہ اکرام پھر تبا پھر تابعین پھر تابعین پھر تبا تابعین پھر اولیہ اللہ پھر صوفیہ اللہ اور پھر علماء اکرام اور آگے قیامت تک اللہ کے نیک اور صالحین بندے یقیناً یہ عام بندوں کے اندر موجود ہیں آج کے دور میں اولیہ اللہ اور صوفیہ اللہ اور علماء کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور قیامت کے دن تک جاری رہے گا اس کے بعد علماء اکرام نے اگر دین کا نچوڑ نکالا ہے تو وہ دو باتیں آتی ہیں نمبر ایک تمام کی تمام عمال اور عبادات کا دار و مدار صرف اور صرف ہمارے نیت پر ہے ہمارے نیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما العامال بالنیاد کہ بے شک عمال تو تمہاری نیتوں سے ہی ہیں اور پھر اگر ہم دین کا اور اس پر عمل کرنے کا نچوڑ نکالیں تو وہ صرف اور صرف بھوکے کو کھانا کھلانے کا ملتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاو اور کھانا بھی ایسے کہ پیٹ بھر کر اور خود بھوکے رہ لو لیکن کسی کو بھی بھوکا مت رکھنے رہنے دو یہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے اسی طرح جب جہنم کے لوگ مسلمانوں کو وہاں دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے لم ناکو مسلین کہ ہم نمازیں نہ پڑتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے والا اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سمارنے اور خوبصورت بنانے کا موقع تا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین